آج ہم ربی الاول بہت سے لوگ ہمیں جوش و خروش سے منا لیتے ہیں لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کیا جا رہے تو میرا خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فالو کرتے ہیں سیرت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتبا کی جائے میں چند اہم چیزیں بتا دیتا ہوں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاقید کی ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو فالو نہیں کیا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دو قسم کے حکام دیئے ان میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ہے ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنا نمازوں کا احتمام کرتے ہیں امی آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آزان کی آواز ہوتی تھی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجنبی بن جایا کرتے تھے جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہ ہوں ازان سے پہلے تک گھر والوں کے ساتھ مشغول رہتے لیکن جیسے ہی ازان ہوتی تو آپ ایسے بن جاتے جیسے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہ ہوں فوراں نماز کی فکر آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جو جماعت سے نماز کی پابندی کرتے ہیں نماز پڑھنے کا بھی احتمام کرتے ہیں شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا شرط ایمہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے پیار لیکن پیروی ہے پیروی دشوار ہے شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار یہ ایمان کی شرط ہے اس کے بغیر ایمان قبول نہیں ہے لیکن والہانہ پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈیفینیشن نعرے بازی نہیں ہے دعوے نہیں ہے اگر آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار کرتے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے آپ باجمات نماز کا احتمام کریں پھر حقوق العباد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاقید فرمائی لا يحل مال عمرئی مسلمن الا بطیب نفس منہو فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی کامل رضا کے بغیر حلال نہیں ہے کتنے لوگ ہیں بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں دوسرے کا حق دینے کا ٹائم آ گیا مگر دیتے نہیں ہیں آپ کسی سے قرضہ لے کے دیکھیں یعنی قرضہ دے کے دیکھیں آپ لے کے تو آپ کیا دیکھیں گے وہ دیکھے گا آپ کو آپ کسی کو قرضہ دیں پھر دیکھیں آپ ساری زندگی اس کے پیچھے پڑے رہیں گے وقت پہ واپس نہیں کرے گا لیکن ہمارے ہاں سب چل رہا ہوتا ہے عشق مصطفیٰ کے دعوے بھی چل رہے ہوتے ہیں مالی معاملات میں ہم کرپٹ ہیں پیسے لے کے واپس نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالے زمین پہ قبضہ کیا ساتوں زمینوں کا توق قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا آپ دیکھیں کہ کیا ہم نبی کی صیرت کو فالو کر رہے ہیں کیا زمینوں جائداتوں پہ قبضے نہیں کیے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے آرام کا بہت خیال کیا کرتے تھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں آپ جب تحجد کی نماز پڑھتے یا آپ رات کو گھر میں داخل ہوتے تو اتنے آرام سے سلام کہتے کہ جاکتا ہوا جو ہے وہ سلام کی آواز سن کے جواب دے دے اور جو سوتا ہوا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے تحجد میں بھی اس کا احتمام کرتے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے تو تحجد میں بھی اس کا احتمام کیا جا رہا ہے کہ میری نماز کی وجہ سے کسی دوسرے کی نیند خراب نہ ہو آج ہم کیا ربی الاول یا ربی الاول کے علاوہ جو مہینے ان میں اس کا احتمام کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کس قدر تکلیف میں ہم لوگوں کو مفتلا کرتے ہیں تو یہ ربی الاول کے تقاضے نہیں ہیں نہ یہ سیرت کے تقاضے ہیں سیرت کا تقاضہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کوئی ایسا کام آپ سے نہ ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اہدن الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا